اور معزز حادرین والدین کے لئے اولاد کے ساتھ جن چیزوں میں کچھ اور خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں اپنے اولاد کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں نرم سلوک رکھیں بہتر بات کریں اچھی انداز سے ان کے ساتھ پیش آئیں یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جس معاملے میں نرمی ہوتے ہیں وہ معاملات بڑے بہتر ہوتے ہیں اس کے نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں اور جہاں پر سختیاں آ جائیں جہاں پر سختیاں آ جائیں تو یاد رکھیں اچھے معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں اچھے معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں تو والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک بہت بڑا معنی رکھتا ہے اور یہاں پر میں اس بات کی طرف خاص طور پر تنبیہ کر دوں کہ والدین کے گھر میں جب اولاد آنکھ کھولتی ہے تو سب سے بڑی مثال ان کے سامنے ان کے اپنے والدین کی ہوتی ہے اس کی والد اور والدہ یہ ان کے سامنے ایک آئیڈیل نمونہ کے طور پر ہوتے ہیں ان کے جو اخلاق ہوں ان کے جو آدات ہوں ان کے جو اتوار ہوں ان کے جو عقائد ہوں ان کے جو عبادات ہوں وہ یقینی طور پر اولاد میں منتقل ہوتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اولاد کے تعلق سے کہا کہ اولاد فطرت پر ہوا کرتی ہے والدین اسے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں تو چور والدین اپنے بیٹوں کو چوریاں سکھاتے ہیں اپنی زبان سے نہ سکھائیں اپنے عمل سے سکھاتے ہیں والدین میں جھوٹ ہو تو والدین اپنی اولاد کو جھوٹ پر تربیت کرتے ہیں زبان سے نہ سکھائیں ان کے عادات ان کو سکھاتے ہیں تو اس اعتبار سے والدین کے اخلاق کا بڑا گہرہ اثر اولاد پر پڑتا ہے والدین کے اخلاق اچھے اولاد کے اخلاق اچھے ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں والدین کے عادات و عطوار برے ہوں تو اولاد سے کسی اچھے خیر کی امید رکھنا بڑی مشکل اور محال بات نظر آتی ہے تو والدین اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں اپنے عادات و عطوار کو اپنے اپنی زبان کو اپنے معاملات کو بہتر بنائیں رکھیں تو امید رکھیں کہ ان کے اولاد میں بھی یہ بہتری آئے گی ان کی اولاد میں بھی خیر اور خوبیاں پیدا ہوں گی اور محسوس حاضرین عام طور پر تربیت سے مطالق بہت سی غلطیاں ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں جس شریعت نے بھی روکا ہے مثال کے طور پر والدین اپنی اولاد کا کوئی کیر نہ کریں کوئی فکر نہ کریں ان کی تربیت کا ان کو کوئی خیال ہی نہ رہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ جتنا بگاڑ اولاد میں جتنا بگاڑ لوگوں میں دکھائی دیتا ہے اس پر صرف غور کریں تو پتہ چلے گا کہ والدین کے پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے خیال نہ کرنے کی وجہ سے اولاد میں عام طور پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے والدین اپنی مصروفیات میں مصروف رہیں اپنی مشغولیات میں مشغول رہیں انہیں اولاد کی پرواہ نہ ہو تو یاد رکھیں اولاد کبھی ان کے ہاتھ نہیں آتی ان کے ہاتھ نہیں آتی اور خصوصی طور پر آج کل کے ایسے ماحول میں جس ماحول میں بگاڑ دے کے مختلف اسباب اولاد کے سامنے مہیا ہیں دوستوں کی شکل میں سوشل میڈیا کی شکل میں یا کالج کے ماحول کی شکل میں یا پھر بازار کی شکل میں یا مختلف شکلیں آپ لے لیں جہاں پر بگاڑ کے مختلف اسباب مختلف قوتیں یا مختلف مؤثرات تاثیر کرنے والی چیزیں موجود ہیں ایسے حالات میں اگر اولاد کی طرف سے والدین بے ہوش ہو جائیں بے پرواہ ہو کر کے رہیں تو یاد رکھیں اولاد کا بگڑنا یقینی ہے اولاد کا بگڑنا یقینی ہے اولاد پر نظر رکھنا اولاد کو اپنی نگاہوں میں رکھنا اولاد کو اپنے سے قریب رکھنا اولاد کے حرکات و سخنات پر نظر رکھنا اور اس کو قریب سے دیکھنا اور اس کو مکمل طور پر جہاں تک ہو سکے اپنے سے قریب رکھنے کی کوشش کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو اولاد کی صحیح تربیت میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں تو معزیز حاضرین اولاد کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں اولاد کو اپنے سے قریب رکھیں اولاد کے ساتھ سختی سے نہ پیش آئیں اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ بعض مرتبہ کا بیجا لڑو پیار یا بعض مرتبہ کی بیجا سختیاں اولاد اور والدین کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں یا بعض اوقات والدین کی طرف سے کسی ایک کی طرف داری والد کا کوئی خاص بیٹا والدہ کی کوئی خاص بیٹی یا پھر گھر میں رہنے والے دادہ دادی یا نانا نانی ان کا کسی سے خاص لڑو پیار ایک کو ایک نگاہ سے دیکھنا دوسرے کو کسی اور نگاہ سے دیکھنا یاد رکھیں یہ بچوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کراتا ہے عداوتیں پیدا کراتا ہے بچوں کے دلوں میں ایک قسم کی بغاوت پیدا ہو جاتی ہے معزیز حاضرین نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئیں انہوں نے آ کر اپنے شہر کا مسئلہ پیش کیا نعمان ابن مشیر والد کا واقعہ ہے کہتے ہیں وہ آ کر کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ حدیعہ پیش کیا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کی اور اولاد ہے کہا کہ ہاں سب کو دیا ہے تم نے کہا کہ نہیں تو پھوچھا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ تمہاری اولاد سب کے سب ایک سا معاملہ کریں سب تمہارے ساتھ بہتر معاملہ کریں کہا کہ ہاں میں تو چاہتا ہوں کہ میری تمام اولاد میرے ساتھ ایک جیسا معاملہ کریں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو یاد رکھو میں ایسے ظلم والے حدیعے پر کبھی گواہ نہیں بن سکتا ایسے ظلم بھرے حدیعے پر کبھی گواہ میں نہیں بن سکتا تو معزیز حاضرین یاد رکھیں پیار میں لار میں یا حدیعے میں تحفوں میں خدمات میں یا پھر کسی بھی طریقے سے اپنی کسی ایک اولاد کا خصوصی طور پر خیال رکھیں دوسرے کو نظر انداز کرنا یا اولاد کی بگاڑ کا ایک بڑا سبب ہے اولاد کی بگاڑ کا ایک بڑا سبب ہے اخیر میں میں ایک بات کہہ دوں کہ معزیز حاضرین اپنی اولاد کی جو تنہائیاں ہوتی ہیں اس پر ذرا خصوصی طور پر نظر رکھیں اپنی اولاد کی تنہائیوں پر خصوصی طور پر نظر لکھیں چاہے وہ لڑکے ہوں کہ لڑکیاں ہوں ان کی تنہائیاں جو تنہائیاں انسان کو اللہ کے خریب کرنا ہیں وہ تنہائیاں آج اس کو اللہ سے دور کر رہی ہیں ان کو اللہ سے اللہ کی رحمتوں سے محروم کر رہی ہیں تو معزیز حاضرین والدین سے میں اس بات کی خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کی تنہائیوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں ان پر نظر رکھیں ورنہ آج کل یہ سوشل میڈیا کو جو ماحول ہے یہ ہاتھوں میں جو موبائل ہے خصوصی طور پر یہ سمارٹ فون سے انہوں نے گھروں کو بگاڑ دیا اخلاق بگاڑ دیئے انہوں نے مکمل ستیہ ناز کر دیا ہے تو معزیز حاضرین اپنی اولاد کا خصوصی طور پر اس اعتبار سے خیال رکھیں کہ ان کے حرکات و سخنات ان کی تنہائیاں ان کی دوستیاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا آنا جانا کن لوگوں کے ساتھ کیسے ہوا کرتا ہے ان کے صبح و شام کیسے ہیں ان کے دن و رات کیسے ہیں جب تک اس پر نظر نہ ہو تو یاد رکھیں اولاد اپنے ہاتھ میں نہیں رہے گی صحیح حالت پر باقی نہیں رہ سکتی اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی آمانت ہے جیسے میں نے کہا اور یہ آپ کے لیے آخرت کا ایک بہترین توشہ ہے اور آخرت کے توشے کو ایسے زائنی کیا جاتا اس کی مکمل حفاظت کی جاتی ہے اور حفاظت کر کے ان کو آہستہ آہستہ بنایا سمارا جاتا ہے تاکہ آخرت میں وہ بہتر انداز سے آپ کے لیے ایک بہتر زخیرہ اور بہتر توشہ بن سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے توفیق نصیب فرمائے